بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے اندر اس وقت جو سڑکات ہیں یعنی سڑکیں چاہے وہ رابطہ سڑکیں ہیں دیہاتوں کے اندر اور چاہے وہ بڑے کسوات کے اندر ہیں شہروں کے اندر ہیں تحصیل لیول پر ہیں زلہ لیول پر ہیں یا ڈیویجن لیول پر ہیں یا پھر صوبائی دارالحکومتوں کی حد تک ہیں ایون کہ اگر وفاق کے اندر ہی کیوں نہ سڑکوں کی تعمیر کے لیے اس وقت بھاری بھار فنڈز کی ضرورت ہیں جبکہ ہمارے ملک کے اندر تیزی سے گاڑیوں کی مقدار میں اضافہ ہوتا چلایا آ رہا ہے اور آپ کسی بھی علاقے کی سڑک پر چلے جائیں وہاں پر آپ کو گاڑیوں کا موٹسائکنوں کا اور ہیوی ٹرانسپورٹ کا ایک بے پناہ رشت دیکھنے کو ملے گا اور اوپر سے جو ہماری سڑکات کی تعمیر ہے ان کا جو میار ہے وہ اتنا ایک ناکس ہے کہ وہ سڑکیں دو سال تین سال سے زیادہ جو ہے وہ اپنی مدت برقرار نہیں رکھ سکتی اور نتیجتاں وہ پھر ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہی گڑے وہی کھڑے وہی جمپ اور وہی سفری تکالیف جو ہیں وہ پھر پاکستانی قوم کا مقدر بن جاتی ہیں میری اس سلسے میں ایک تجویز ہے اور وہ تجویز اس پس منظر کے اندر ہے کہ جب بھی آپ سڑکات کے لیے سڑکوں کی تعمیر کے لیے فانڈز کی بات کرتے ہیں یا گرانٹوں کی بات کرتے ہیں تو ایم این ایز منسٹر اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں پبلک ہیلتھ انجیرنگ کے یا صوبائی شہراؤں کے جو میک میں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فانڈز کی کمی ہے اور سڑکوں پر اخراجات بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے فلان 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 جو سڑک ہے وہ اس کا منصوبہ زیر انتبا چلا آ رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کے پاس پیسے والے بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی جیب سے کسی بھی پڑی سے بڑی یا درمیانی یا پانچ دس کلومیٹر کی بیس کلومیٹر کی تیس کلومیٹر کی سڑک کو اپنی جیب سے بھی تعمیر کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے وہ ایسا ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان کر دیا جائے کہ جناب فلان فلان علاقے کے اندر جتنی بھی بڑی سڑکات ہیں یا جو اس وقت سڑکیں تعمیر ہونی والی ہیں وہ سڑکوں کے گورنمنٹ اعلانات کر دے اور پھر اس علاقے کے اس زلے کے اس ڈویجن کے اس سوبے کے بڑے بڑے لوگوں کو سنتکاروں کو اور سماجی اور فلاح کے کام کرنے والوں کو زمینداروں کو یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کو دعوت عام دے کر ان کو کہہ دیا جائے کہ جناب یہ سڑک اگر آپ اپنے جیب سے تعمیر کروائیں گے تو یہ سڑک آپ اپنی والدہ والد دادہ دادہ پردادہ نانا جس بھی بیٹے بیوی اور بیٹی کے نام پر منصوب کرنا چاہیں تو یہ پھرتہ حیات انہی کے نام سے ہی منصوب رہے گی اور یہ اس فیملی کے لیے ایک آنر رہے گا ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک آنر رہے گا کہ فلان سڑک جو ہے وہ ہمارے فلان عزیز رشتدار یا بزرگ یا بین بھائی کے نام سے منصوب چلی آ رہے گے تو لام حالہ وہ اپنی اس ڈگنٹی اپنی اس شناخت اپنی اس پہچان کے لیے یا اس پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس اثر و رسوک کو برقرار رکھنے کے لیے یا اپنے پیاروں کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی محبت میں وہ سڑک کو اپنے جیب سے تعمیر کروانے میں خصوصی درچسپی کا مظاہرہ کریں گے اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے اوپر جو فنڈز کا بوجھ ہے گرانڈز کا بوجھ ہے وہ کم ہو جائے گا اور گورنمنٹ کے جو بجٹ ہے اس میں اچھا خاص ہے ایک ریلیف کا پہلو نکل آئے گا اور دوسرا یہ جو ہمارے روزانہ ماہرین معاشیات یہ بات یا اس بات کا رونا پیٹتا روتے پیٹتے نظر آتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے عوام کے پاس پیسہ ہے لیکن اب عوام کے پاس پیسہ نکالا کیسے جائے یا عوام کو کیسے گورنمنٹ کی پالیسیوں پر اتمنان دلائے جائے تو لوگ اپنا پیسہ نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر اس طرح کی دوستانہ اور بہترین پالیسیوں کا اعلان کرے تو بہت ساری دولت عوام کے جیبوں سے نکل کر صحب حیثیت لوگوں کی جیبوں سے نکل کر گورنمنٹ کے فلائی منصوبوں کے اوپر گورنمنٹ کے سرکاری سطح کے منصوبوں کے اوپر خرچ کی جا سکتی ہے اور اس حوالے سے بھی یہ خود کفالت کا جو نظام ہے وہ وضع کیا جا سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بہت زیادہ پذیرائی ہوگی بہت زیادہ حوصلہ وضائی ہوگی اور اس پرسوبے کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر میرے بزرگوں کے نام پر میرے پاس حیثیت ہو مجھے اللہ توفیق دے تو میں بھی چاہوں گا کہ میرے والد کے نام پر میری والدہ کے نام پر میرے دادا کے نام پر پردادا کے نام پر نانا جی کے نام پر نانی صاحبہ کے نام پر یا میری بیوی بیٹی یا بچے کے نام پر ایک سڑک ہو یا میرے اپنے نام پر ایک سڑک ہو یا کوئی سکول ہو یا کوئی ایسا پول ہو یا کوئی ایسی سرکاری فلاحی بلڈنگ ہو جو میرے ذاتی خاندان کی شناخ سے اس کا تعارف ہو تو یقیناً میں اس کے لیے ضرور اپنے فنڈز کو استعمال کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا اس حوالے سے جو مہرین ہیں وہ اپنی سفرشات بہتر طریقے سے مرتب کر سکتے ہیں اور خود کفالت اور اپنے پیروں پر جو کھڑا ہونے کے علانات ہیں ان میں جان تب پیدا ہوگی جب واقعہ تن عوام اور عوام کے اندر جو موجود لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ اس کے لیے کوشش کریں گے اور پھر عملی اقدامات کریں گے اور گورنمنٹ حرون کی حوصلہ افضائی کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاستان بھی ایسے موجود ہیں بہت بڑے بڑے سنتکار ہیں بہت بڑے بڑے انڈسٹیالسٹ ہیں کارخانہ دار ہیں کاروباری لوگ ہیں روزانہ کی منعات پر فاسپورٹ کی ایسی چینز والے لوگ وجود ہیں جن کی روزانہ کی کروڑوں کی سیلز ہیں لاکھوں میں ان کی آمدن ہے اور بہت بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی کروڑوں کی آمدن بھی ہے اور وہ چاہیں گے کہ سمالی حیثیت بھی ان کو مجسر آسکے اور ان کے پیاروں کی یاد بھی برقرار رکھی جائے اور اس حوالے سے ان کو ایک علاقائی شناخت بھی حاصل رہے تو وہ یقیناً ایسے منصوبوں میں بھرپور دلچسپی لیں گے میں توقع کرتا ہوں کہ جو اہلیان اقتدار اور باب اختیار ہیں وہ یقیناً اس تجویز کے اوپر عمل کریں گے اور پھر اس کا دائرہ کار سڑکوں سے پھیلتا پھیلتا ہسپیتالوں تک ڈسپیلسریوں تک اور جو پلوں تک سکولوں کی بلڈگوں تک اور باقی جو ہمارے رفائی ادارے ہیں یونین کانسلز کی تعمیر تک زلہ کانسلز کی تعمیر تک ہسپیتالوں کے اندر جو کارڈیالوجی سنٹرز ہیں امرجنسی بلاگس ہیں یا تعمیراتی اور توسیع منصوبہ جاتے ہیں ان تک پھیلا دیا جائے تاکہ عوام کی انوالمنٹ اس میں ایڈ ہو جائے اور جب عوام کی انوالمنٹ ایڈ ہو گی تو لا مال عوام کا پیسہ بھی ایڈ ہو جائے گا اور عوام کا انٹرسٹ بھی ایڈ ہو جائے گا اور جب عوام اپنا انٹرسٹ دیکھے گی کہ یہ پیسہ ہم نے اپنی جیب سے لگانا ہے منصوبہ گورنمنٹ نے دینا ہے نقشہ اور لاغت کیا تخمینہ گورنمنٹ نے دینا ہے لیکن لگانا ہم نے خوت ہے اپنی مرضی کا ہم نے ٹھیک دار لگانا ہے اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک کاؤنٹر چیک رکھ لینا ہے اور گورنمنٹ کو منصوبہ ہم نے تیار کر کے ہینڈ اوبر کر کے دے دینا ہے اور گورنمنٹ نے اس کی جو افتتائی تختی ہے وہ اس کی نکاب کو شائع کرنی ہے اور وہ ہمارے یا ہمارے پیاروں کے نام پر ہوگی اس کی ایک تقریب ہوگی جس میں پورا علاقہ بلایا جائے گا جا اس حوالے سے تمام معروف لوگ ہیں ان کو بلا کر اس کی ایک اچھے انداز پذیرائی اور افتتائی تقریب منعقد ہوگی تو یقیناً ان سارے چیزوں میں بہت سارے لوگ دلچسپی لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی طرف ایک قدم اٹھا کر دیکھا جائے یقیناً یہ ترقی کے لیے ایک پہلا اور بنیادی قطرہ ثابت ہوگا اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس سے ہمارے ملک کے جو نظام ہے اس میں خاطرخواہ بہتری جائے گی اور خود کفالت کا جو ہمارا منصوبہ ہے اس کی طرف بھی ایک بہت بڑی پیش قدمی اور ایک حیرت انگیز جو ہے وہ پیشرفت ثابت ہوگی میں غالب توقع رکھتا ہوں کہ جو دیکھنے والے ہیں یا ان میں جو ایسے فیصلہ ساز لوگ ہیں یا جو پالیسی ساز ہیں وہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے اپنی ہمدردانہ غور کریں گے اور اس کیسے کی اوپر کوشش کریں گے کہ وہ اس منصوبے کو نوک پلک سوارتے ہوئے اس کو ہیوان بالا میں پیش کریں اس کی اوپر سفارشات مرتب کریں اور اس کو عملی شکل دینے کی پوری پوری کوشش کریں تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی حوالے سے کسی طریقے سے وہ خود کفالت کے راستے پر چال پڑے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی پذیرائی بھی حکومت کو حاصل ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی دیکھا جائے کہ اس میں پھر شفافیت کا پہلو زیادہ غالب رہے گا کہ جب ایک بندہ اپنے جیو سے اپنے لیے ایک کام کر رہے اپنی شنافت کے لیے اپنی پہچان کے لیے کام کر رہے تو اس میں پھر کرپشن کس کیس کی رہ جائے گی تو جو گورنمنٹ کے منصوبوں میں کرپشن کی بات کی جاتی ہے وہ بھی بہت آت تک کام ہو جائے گی اور شفافیت کا ایک پہلو بھی غالب رہے گا اور مقدار اور میار کی اوپر پھر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا زہرہ جیسے میں اپنا گھر بناتا ہوں تو اس کی اوپر میں میار پر سمجھوتا نہیں کرتا ہوں تو زہرہ جب میں ہسپتال بناوں گا اپنے لیے جی اپنے بزرگوں کے لیے شڑک بناوں گا ڈسپینسی بناوں گا کوئی زلہ کونسل کی بلڈنگ تعمیر کروں گا کوئی سکول اور اضافی بلا کی تعمیر کروں گا تو پھر میں اس کی اوپر ہر حوالے سے سریعہ سیمیٹ کا اور تعمیراتی جو میار ہے اس کی اوپر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ سفارشاد کو عملی شکل دی جائے اور اس کے اوپر ہنگامی بنیادوں پر کام شروع کر دیا جائے اور اس سے یقیناً بہت مصبت اور بہترین ریزلٹ ہمیں دیکھنوں کو ملیں گے اللہ پاک ہم سابقا حامی و ناصر ہو